اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد طاہر اور آج بیالوجی کے لیکچر نمبر ٹویل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کا جو ٹاپک اور ڈسکشن ہے وہ ہے نیوکلک ایسیڈ آج کی لیکچر پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے نیوکلک ایسیڈ کو اس کے انٹرڈاکشن دیکھیں گے اور اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فریٹریچ مشر نے اٹھارہ سو انہتر میں نیوکلک ایسیڈ کو ڈسکور کیا اس نے کیسے ڈسکور کیا اس نے نیوکلک ایسیڈ دیا وہ کیوں نیوکلک ایسیڈ کا نام دیا بکاز نیوکلین was shown to have acidic property کہ اس کی جو نیچر تھی وہ ایسیڈک تھی اسی لیے اسے نیوکلک ایسیڈ کا نام دیا نیوکلک اس لیے کیونکہ وہ نیوکلس سے اٹین ہوا اسے ایسیڈ کیا اور ایسیڈک کریکٹر کی وجہ سے ایسیڈک پرپرٹی کی وجہ سے اسے ایسیڈ کا نام دیا نیوکلک ایسیڈ کا کمپلیٹ نام دیا اگر ہم ٹائپس آپ نیوکلک ایسیڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیوکلک ایسیڈ کی ٹائپس ہیں وہ ٹو ٹائپس ہیں انہیں ویری فاسٹ کر ہم دیکھیں تو وہ ڈی آکسی رائیبون نیوکلک ایسیڈ ہے جسے ہم ایبریویٹ کرنا چاہیں تو وہ ڈیننے ہوگا اسی طرح جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے رائیبون نیوکلک ایسیڈ جسے ایبریویٹ کریں تو وہ آرنے ہوگا the distribution of nucleic acid in eukaryotic cell کہ eukaryotic cell کے اندر nucleic acid کی distribution کس طرح سے ہے کہ کہاں کہاں پہ یہ nucleic acid ہے وہ موجود ہوتا ہے eukaryotic cell کا امسا ہوتا ہے وہ cell جس کے اندر جو ہے وہ nucleus prominent form میں موجود ہو بلکل clear ہو یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ membranous bounded جو ہے وہ nucleus موجود ہو تو اس cell کو ہم eukaryotic cell بھی کہتے ہیں DNA is found in nucleus کہ یہ جو DNA ہوتا ہے ہم نے two types کی بات کی ریسنٹلی ایک DNA دوسرا RNA DNA جو ہوتا ہے یہ nucleus کے اندر موجود ہوتا ہے اس membranous bounded RNA کے اندر موجود ہوتا ہے but little bit جو ہے یہ mitochondria کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور chloroplast کے اندر بھی موجود ہوتا ہے mitochondria کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم energy powerhouse of cell بھی کہتے ہیں یہ تمام cell کے اندر موجود ہوتا ہے اور اگر ہم chloroplast کی بات کرتے ہیں تو یہ mostly جو ہے autotrap organism کے سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو photosynthesis کا process ہوتا ہے وہ اسی chloroplast کی ترو ہی ہوتا ہے اور ان دونوں آرگنالی کے اندر بھی little bit بہت کم مقدار میں جو ہے وہ DNA موجود ہوتا ہے اور اگر ہم nucleic acid کی second type کی بات کرتے ہیں تو وہ RNA ہیں RNA found throughout the cell کہ RNA پورے سیل کے اندر موجود ہوتا ہے nucleus کے اندر بھی موجود ہوتا ہے cytoplast کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اگر ہم DNA اور RNA کو differentiate کرنا چاہیں ان کے درمیان میں difference کو دیکھیں تو اندر بھیری فرسٹ ہم دیکھیں گے جو ribose sugar ہے ان کو دیکھیں گے اب جو ribose sugar ہے جو pentose sugar ہے اس pentose sugar میں یہ کیا difference ہوگا کہ DNA کی جو sugar ہوگی اس میں کیا difference ہوگا RNA کے اندر جو موجود sugar ہوگی اس کے اندر کیا difference ہوگا DNA کے اندر ہم جو pentose sugar ہے five carbon containing sugar ہے اس کو دیکھیں تو اس کے جو carbon number two ہے اس کے اوپر oxygen miss ہے اب deficiency of oxygen کی وجہ سے اسے ہم de-oxy ribose sugar کہتے ہیں کہ اس کا collect جو complete نام ہے وہ ribose sugar ہے اور اگر removal of یا absence of oxygen ہوگی تو اسے ہم de-oxy ribose sugar کہیں گے اور RNA کے اندر دیکھیں تو oxygen موجود ہے تو اس لیے اس کو ہم ribose sugar ہی کہتے ہیں اور یہاں پہ کوئی atom جو ہے وہ miss نہیں ہوتا DNA کو de-oxy ribose de-oxy ribose nucleic acid کہتے ہیں اور جو RNA ہے اسے ribose nucleic acid کہتے ہیں اور DNA کی بات کرتے ہیں تو یہ double standard nucleic acid ہے کہ اس کے جو اندر موجود strand ہوتے ہیں وہ double ہوتے ہیں two strand موجود ہوتے ہیں جبکہ RNA کے اندر single strand موجود ہوتا ہے اگر ہم nitrogenous basis کی بنیاد پہ RNA اور DNA کو differentiate کریں تو basis کو دیکھیں تو DNA کے اندر adenine, guanine, cytosine یہ DNA اور RNA کے اندر دونوں کے اندر same موجود ہوتی ہیں بس ایک جو base ہے وہ different ہوتی ہے کہ DNA کے اندر thiamine موجود ہوتی ہے جبکہ RNA کے اندر uracil موجود ہوتی ہے اگر thiamine کو uracil replace کر دے تو یہ DNA سے RNA میں convert ہو جائے گا مطلب یہ RNA کے اندر ہی just uracil موجود ہوگی DNA کے اندر کبھی نہیں ہوگی اور DNA کے اندر thiamine ہوگی uracil sorry RNA کے اندر thiamine نہیں ہوگی اگر ہم دیکھیں کہ repeater جو sugar اور phosphate ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ DNA کی backbone بناتے ہیں اور اگر ہم sugar, phosphate اور base کو دیکھیں جب یہ تین چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں one nucleotide اور nucleotide کیا ہے اگر poly nucleotide کی بات کرتے ہیں کہ number of nucleotide آپس میں interconnect ہوں گے تو وہ کیا کریں گے DNA molecule کو generate کریں گے DNA کو form کریں گے اور DNA کا ہمیں پتا ہے کہ یہ double standard ہوتا ہے اور RNA کا بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ single standard ہوتا ہے یہ DNA اور RNA کے ترمیان میں وہ ایک different ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس different جو ہیں وہ nitrogenous bases ہیں تو یہ nitrogenous bases دوسرے nitrogenous bases کے ساتھ کیسے ہوتا ہے جسٹ اگر ہم RNA کے اندر دیکھیں تو RNA کے اندر thiamine کو uracil replace کر دیتا ہے اس کے replace ہو جانے کی وجہ سے یہ DNA سے RNA convert ہو جاتا ہے ملکہ صرف uracil RNA کے اندر ہی موجود ہوگی DNA is a genetic material کہ DNA کیسے genetic material ہے اگر ہم اس کے evidences کی بات کرتے ہیں تو DNA ہوتا ہے present in all cell کے تمام cell کے اندر DNA موجود ہوتا ہے and virtually restricted to the nucleus اور یہ nucleus کے اندر تک ہی محدود ہوتا ہے کہ nucleus سے یہ بات site of phasm کی طرف نہیں جاتا the amount of DNA in somatic cells somatic cells کیا ہیں ان کو body cells بھی کہتے ہیں جو number of DNA genetic material ہوتا somatic cell یا body cell کے اندر of any given species کسی بھی species کے اندر is constant کہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے کہ ہر species کے اندر چاہے کوئی بھی species ہے اور species کے تمام individual کے اندر جو somatic cells ہوں گے جو body cells ہوں گے ان کے اندر جو number of chromosome هوں گے یا number of amount of DNA ہوگا وہ ہمیشہ similar ہی رہے گا ہم human کی بات کرتے ہیں تو human کے جو number of chromosome ہیں وہ 46 ہیں تمام humans کے somatic cells کے اندر جو DNA ہوگا جو amount of DNA یا genetic material یا chromosome ہوں گے وہ ہمیشہ 46 ہی رہیں گے DNA content of gamete cells جو gamete cells ہوتے ہیں جنہیں sex cell بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں ہم germ cell بھی کہہ سکتے ہیں is half کہ sex cell کے اندر جو DNA کی amount ہوتی ہے وہ half ہوتی ہے بنسبت کے somatic cell سے body cell سے جو genetic material ہوتا ہے وہ gamete کے اندر half ہوتا ہے کہ human being کے اندر جو genetic material ہے وہ 46 نمبر ہے تو sex cell کے اندر 23 ہوں گے ان کے ایسا poly ploid ہے کہ کسی بھی disturbance کی واجہ سے کسی بھی change کی واجہ سے اگر جو set of chromosome ہے وہ separate نہیں ہوتے اور وہ complete ہی ایک cell سے دوسرے cell میں چلے جاتے ہیں اور differentiate نہیں ہوتے تو وہ factor ہوتا ہے جس کی واجہ جو frequency UV light ہوتی ہے اس کو effect ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے mutation cause کرنے میں بہت زیادہ mutation cause ہوتی ہے جب اس 253.7 nanowitre frequency کی ultra violet raise پڑتی ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ DNA کی absorption of UV light ہے وہ اس frequency پہ UV light آج جائے تو DNA بہت زیادہ اس کو absorb کرتا ہے جتنا زیادہ DNA absorb ہوگا اتنا زیادہ DNA کے number of nucleotides nucleic acid کے اندر موجود ہیں زیادہ تعداد nucleotides موجود ہیں اور nucleotides آپس میں ایک دوسرے سے interconnected ہوتے ہیں اور interconnect ہو کے ہی poly nucleotide بناتے ہیں جنگ building block are nucleotide کہ ان کے جو building blocks ہیں وہ nucleotides ہی ہیں کہ nucleotides کے ملنے سے ہی بنے ہوتے ہیں اگر ہم ایک nucleotide کی بات کرتے ہیں recently ہم نے بات کی جو nucleic acid ہے اس کی جو building block ہیں nucleotides ہیں poly nucleotides ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ nucleotides کیا structure کیا ہے nucleotides کے component کتنے ہیں کتنے جو ہیں components مل کے nucleotides کو بناتے ہیں in the very first agر ہم دیکھیں تو وہ ہے phosphate group جو ہے ایک factor ہے جو nucleotide کا part ہوتا ہے اسی طرح sugar ہے جسے ہم ribose sugar بھی کہہ سکتے ہیں جو RNA میں موجود ہوتی ہے اور d axiribose بھی کہہ سکتے ہیں جو DNA میں موجود ہوتی اگر third factor کی بات کرتے ہیں third component کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس base اب base جو ایک purine ہے دوسری perimidine ہے purine کی بات کرتے ہے تو purine جو ہے adenine ہے اور guanine ہے اور perimidine کی بات کرتے ہیں تو اس میں cytosine ہے thiamine اور uracil ہے یہ تین جو bases ہیں یہ perimidine ہیں اور جو adenine اور guanine ہیں یہ purine ہے یہ جو bases ہیں یہ بھی nucleotide کا basic component ہے basic factor ہے رائبوز is a pentose یہ جو ribose sugar ہے جو nucleotides کے اندر موجود ہوتی ہے یہ بھی pentose ہے pentose کس طرح اس کے اندر جو number carbon ہے وہ 5 ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے carbon کی جو ہے وہ number یہ گئی ہے carbon number 1 carbon number 2 carbon 3 carbon 4 carbon 5 اور ہمیں یہاں دیکھنے میں ایک چیز آ رہی ہے کہ ring بنانے میں جو ہے وہ 4 carbon use ہوتے ہیں اور 5 carbon ہوتا ہے carbon 5 وہ separate ہوتا ہے وہ کسی بھی دوسرے جو ہے مطلب ایک ring میں involve نہیں ہو رہا ہوتا اگر ہم sugar phosphate کی بات کرتے ہیں کہ اگر sugar phosphate آپ اس میں ملے ہوئے ہوں تو یہ backbone بناتے ہیں یہ کس طرح سے backbone بناتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو sugar ہے اس کا جو carbon number 3 ہے اس کے درمیان میں اور اس سے next آنے والا جو sugar ہے اس کے کاربن number 5 کے درمیان میں phosphate جڑا ہوگا اور یہ sugar اور phosphate مل کے backbone منائیں گے DNA کی backbone in phosphate sugar کے ملنے سے بنی ہوتی ہے جو ان کی ترتیب ہوتی ہے نکلو ٹائیڈ کی ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں جڑے ہوتے ہیں کہ اگر 3 ٹو 5 ہی ہوں گے سارے کے سارے اگر 5 2 3 ہے تو 5 2 3 ہوں گے 3 2 5 کیا ہے 5 2 3 کیا ہے اس کو بھی تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ 3 2 5 جو ہے یہ کیسے ہوگا کہ مطلب جو attachment آپ ہوگی وہ carbon number 3 پھر 3 5 پھر 3 5 اس طرح سے ہوگی اور 5 2 3 دیکھیں تو یہ ہوگا کہ جو اوپر والا carbon ہوگا مطلب اوپر والا جو pentose sugar ہوگا وہ reverse ہوگا اور carbon number 5 کے ساتھ جو next proceeding sugar ہوگا اس کے carbon number 3 اور اس حساب سے یہ اپس میں جڑے ہوئے ہوں گے the phosphate group joined the third carbon of one sugar to the fifth carbon of next in line کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو phosphate next proceeding ہوگا جو آنے والا carbon sugar ہوگا اس کے carbon number 5 کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا اور اگر ہم یہاں پہ difference دیکھیں کہ ان sugar کے درمیان میں جو DNA اور RNA کے sugars ہیں ان کے درمیان میں کیا difference ہے تو یہاں پہ carbon number 2 نظر آرہا ہوگا جیسے یہاں highlighted تو موجود ہے بٹ oxygen موجود نہیں ہے جبکہ ribose کے اندر دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے ایٹم وہ complete جو ہے وہ موجود ہے تو اس کے deficiency of oxygen کے وجہ سے اسے ڈیاکسی ribose کہا جاتا ہے adding in base کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا جو فاس فورس گروپ ہے یا فاس فیڈ گروپ بیس اٹیج ہو جائے تو then کیا ہوتا ہے بیس کیسے اٹیج ہوتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیس ہیں بیس آر اٹیج ٹو دا فرس کاربن کہ جو پینٹوز شیوگر ہے ہمارے پاس اس کے کاربن نمبر ون کے ساتھ ہی ہمیشہ بیس جو ہوگی وہ ہوگی کیوں کیونکہ اس کی سیکوئرس ہی ایک میسج ہے ایک انفرمیشن ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جنیٹک میٹیریل کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہیں وہ ان نیوکلوٹائیوٹس کی سیکوئنس ہی ہوتی ہیں ان سیکوئنس میں ہی چھپی ہوتی ہے دی ایس میڈ اف ٹو مجتمل ہوتا ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹرین کی تو ہم بات کر چکے تھے جو فاس ٹیٹ اور پینٹوز یگر تھا چلیں یہ تو بیک بناتا ہی تھا اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ جو بیس ہے وہ بھی اٹیچ ہو چکی ہیں بلکل اور اس کا جو اپوز جو سٹرین ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ مطلب اگر ایک سٹرین جو ہے وہ 3 to 5 ہے تو دوسرا جو ہوگا 5 to 3 ہوگا تو یہ ایک دوسرے سے اپنی ہوتا ہے انٹی پیرالل ہوتے ہیں اور یہ آپس میں کیسے جڑے ہوتے ہیں ان جو بیس ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جسٹ بیس ہی آپس میں جڑی ہوتی ہیں نہ پینٹوز یگر چڑھا ہوتا ہے نہ پاس فیٹ جڑھا ہوتا ہے ان بیس کے درمیان میں موجود جو بانڈ ہوتا ہے وہ ہی ان دوسر ٹرین کو آپس جو بانڈ ہوگا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈبل بانڈ ہوگا ڈین ای 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 ہی ہوگا ایک دوسرے سے مخالق سیمت میں ہی چل رہے ہوں گے اگر ایک 3 to 5 ہے تو دوسرا سٹین جو گا ہوتی ہے نا پاس فورس استعمال ہو رہی ہوتی اٹائچمنٹ کے لیے ایج بیس ہر بیس ہے وہ خاص بیس کے ساتھ ہی جوڑی ہوتی ہے جو ایڈین ہیں وہ ہمیشہ تھایامین کے ساتھ جوڑی ہوگی اور جو گوانین ہے وہ ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ ہی جوڑی ہوگی اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب جھوڑیں گے تو ان میں ایک جو ہوگا وہ پیورین ہوگی دوسری جو ہوگی پیرامیڈین ہوگی اس کی وجہ کیا ہے کہ پیورین کے اندر جو موجود رنگ ہیں وہ دو ہوتے ہیں پیورین کے اندر دو رنگ موجود ہوتے ہیں جب پیورین والے جو بیس ہیں ان کے اندر ایک رنگ موجود ہوتی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو تعداد ہوتی ہے رنگ کی وہ ہمیشہ تین ہی رہتی ہے اور ایک مطلب جو رنگ کی تعداد ہے وہ ایک ہونے کی وجہ سے بین کی جو سیکونس ہے وہ تبدیل بیس ہوتی ہوتی مگر ہی ہتر بارنگ بارنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بہت ویک ہوتی ہے جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے یہ سروائیو کر جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ویلکرن فرینک لینگ انیس سو باون کے اندر کرسٹلیلو گرافی کے تھروں انہیں ایک پکچر کو مدرب کرسٹلیلو گرافی کے تھروں انہیں اس جنیٹک میٹیریل کو یا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈین یہ نیوکلیس کے اندر موجود جو میٹیریل ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیا اس کی ایک چھوٹی سی پکچر ہے پیورین اور پیرمیڈین کے درمیان میں ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں تو پیورین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اندر ویری فرسٹ ہم ایڈین ان کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو نمبر آپ رنگ ہیں ایٹم کے رنگ موجود ہیں وہ دو ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ گوان ان کو دیکھیں تو یہ پیورین ہے اور اس کے اندر بھی جو رنگ ہیں وہ دو ہیں اور اسی طرح پیرمیڈین کی بات کرتے ہیں تو تھایا مین کے اندر جو رنگ ہے وہ ایک ہے اور اسی طرح جو سیٹو سین ہے اس کے اندر بھی ایک رنگ ہی موجود ہے یہ پیورین اور پیورین کے اندر جو رنگ آف ایٹم ہیں وہ دو ہیں جبکہ پیورین کے اندر جو رنگ آف ایٹم ہیں وہ ایک ہی موجود ہے وارسن اور کرک تھے ان کے مارڈل کو ڈبل ہیلکس کے بیلڈ کیا گیا آپ یہاں پہ پیکچر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 اپریل 2006 کے اندر اس مارڈل کو پروپیئر کیا گیا اور اگر ہم اس کی کیمیکل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ییلو کلر میں ہیں یہ فاسفیٹ ہے اس کے ساتھ یہ پینٹوز شوگر ہے در یہاں پہ آپ کو نیٹروجینیس بیسز نظر آ رہی ہوں گی اور یہ اپس میں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے کس طرح سے انہوں نے ٹویسٹ کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈینے کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ لائک سٹرنگ ہوتا ہے رسی کی طرح کا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو بل کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان اپریل نائنٹین پیوٹی تری جیمز واتسن این فرانسیس کرکی شاک دا سینیفک ورڈ ویڈن ایلیگین ڈبل ہیلیکل موڈل پار سٹرکچر آف ڈی آکسی رائیبون نیوکلیک ایسیڈ اور ڈینے کہ انہیں کیا کیا کہ جو ہے وہ ڈی آکسی رائیبون نیوکلیک ایسیڈ کا جو ڈبل ہیلیک سٹرکچر ایک بنایا کہ اندر واتسن اینڈ کرک نے جو سینیفک ورڈ ہے اس کے اندر جو ڈی آنے کا سٹرکچر ہے وہ ڈبل ہیلیکل موڈل کے تھوڈ انہیں جو ہے وہ الیبوریٹ کیا وہ پریزنٹ کیا واتسن اینڈ کرک بیگن ٹو ورک موڈل آف ڈی آنے ویڈ ٹو سٹرینڈ اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جو ڈبل ہیلیکس ہوتا ہے اس کے اندر جو سٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ٹو ہوتے ہیں جسے ہم انہوں نے ڈبل ہیلیکس بھی کہا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واتسن اینڈ کرک نے ہی یہ جو ڈی اینڈ کا سٹرکچر ہے یا ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہم ڈی اینڈ ہے اس کا کونسپٹ دیا اگر ہم یہاں پہ دیکھنا چاہیں کہ واتسن اینڈ کرک کے جو بیس پیرنگ ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے واتسن اینڈ کرک نے کیا کہا تھا کہ یہ جو بیسے ہیں یہ آپس میں کیسے جڑی ہوتی ہیں تو انہیں یہ کہا تھا کہ ایک جو ہوگی وہ پیورین ہوگی دوسری جو ہوگی وہ پیرمیڈین ہوگی پیرمیڈین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پرسٹ جو ہے تھایامین ہے تھایامین کے ایک اکسیجن ہے اور دوسرا نیڈروجن کے ساتھ اٹھا ہے جو ہیڈروجن ہے وہ اور پیورین کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ایڈینین ہے ایڈینین کے جو ہیں وہ دو ایٹم یہاں پہ انوال ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہیڈروجن کے درمیان میں ڈاٹڈ لائن کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے یہ ہیڈروجن بانڈنگ ہے کہ یہ ہیڈروجن بانڈنگ جو ہے یہ ٹو مور جو الیکٹرو نیگٹیو ایٹم ہیں ان کے درمیان میں الیکٹرو سٹیٹک فورس کی وجہ سے جو ہے وہ بانڈ وجود میں آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نیچے ہیڈروجن اور نیٹروجن بھی نظر آ رہا ہوگا تو ان کے درمیان میں بھی جو الیکٹرو سٹیٹک فورس ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی ہے وہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس ڈیفرنس کی وجہ سے جو ہے یہاں پس میں جوڑے ہوئے ہیں نیکسٹ آپ دیکھیں یہاں پہ سیٹوسین اور گوانین ہے سیٹوسین بھی بلکل پیرمیڈین ہے اس میں ایک جو رنگ آپ ایٹم موجود ہے جبکہ گوانین کی بات کرتے ہیں گوانین کے اندر بھی جو ہے وہ ٹو سٹرینڈ ہے مطلب یہاں پہ جو ایٹم کے رنگ ہیں وہ ٹو ہے دو رنگ موجود ہیں اگر ہاں پہ سیٹوسین اور گوانین کے اندر دیکھیں تو سیٹوسین کا ایک ہیٹروجن ایک نائٹروجن اور ایک آکسیجن انوال ہو رہا ہے ہیٹروجن باننگ میں اور اگر گوانین کے ایٹم کی بات کرتے ہیں تو ایک آکسیجن اور دو ہیٹروجن انوال ہو رہے ہیں باننگ میں تو اس طرح سے گوانین اور سیٹوسین کے ترمیان میں جو ہے وہ ٹرپل ہیٹروجن باننگ جنریٹ ہو رہی ہے تینکس فر واشنگ میرے ویڈیو اگر آپ لوگ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور موجود بیل آئیکن کو پریس